اللہ کے چونے ہوئے بندے کون ہیں اگر اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو چنا ہے آپ نے اس کی پکار پر لبے کہا ہے اور دین کی تعاوت و اشارت پر لگ گئے ہیں تو پھر اللہ کے چونے ہوئے خوش قسمت بندے آپ ہیں یہ صرف اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوا ہے یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے اور بہت بڑا انام ہے ورنہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جبال و دولت، اسر و شہرت، علم و بصیرت اور قوت و اقتدار میں آپ سے کہیں زیادہ آگے ہیں لیکن اللہ کی نظر صرف آپ پر پڑی ہے اور اسر اپنے دین کی خدمت کے لیے صرف آپ کو چنا ہے آپ کے سینے میں عظم و حوصلہ پیدا فرمایا اللہ نے آپ کے دل میں دوسروں کی خیر خوائی کا جذبہ پیدا فرمایا دوسروں کا احساس جگایا صرف تاری کو احسن طریقے سے نبھانے کا شوق ڈالا یہ آپ پر اللہ کا خصوصی فضل نہیں تو اور کیا ہے ربوعت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن وہ کام ختم نہیں ہوا جس کے لیے انبیاء کرام آتے رہے آپ سب کے لیے اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں ہے کہ آپ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جس کے لیے حبیشہ انبیاء کرام مبوس ہوتے رہے ہیں اور جس کے لیے اللہ نے آخری رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان و شینی کا حق ادا کر دیا ہے در حقیقت انسان کے لیے اس دوریہ بے اس سے زیادہ شرف و عزبت والا کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا یہ محض اللہ کی توفیق اور کرم ہی سے ممکن ہوا ہے کہ اس نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے اس عظیم کام کے لیے چنا ہے سوچئے گا ضرور